پاکستان کی تاریخ پاکستان کی ریاستی اداروں کو نقصان پہنچتا ہے اس سے واضح یہ کہ اگر ریاستی اداروں کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کے ریاست کمزور ہوتی ہے اور کہ ساتھ ساتھ اس وقت عوام کے جو حالات ہیں اس کی نمائندگی کرنے والے لوگ شاید نمائندگی کم اور اس کو تکلیف زیادہ پہنچا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے وہ کس پیک پہ ہے اور ساتھی ساتھ اس انفلیشن کو کنٹرون کرنی کے لیے جو ایک امید کی کرن جا گئی تھی کہ شاید آئی ایم ایف کا بیل پیکج ملے گا تو اس کے بعد پاکستان تھوڑا بہت سنبھل جائے گا فائننشلی لیکن اس کی بھی امید ختم ہو گئی ہے اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو نئی ڈیل بننے جاری ہے اور جو اسحاگ ڈارس صاحب کے بینات ہیں کہ جناب ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہی ہم اس ایکانومی کو چلائیں کس طرح چلائیں گے کوئی لاعمل فی الحال نظر نہیں آرہا اور اس کے علاوہ جو معاشی طور پہ تو حالات خرابتے ہی سیاسی طور پہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید اب خان صاحب کو توڑی سی ریلیف مل گئی ہے تو اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف شاید کچھ راہیں ہم وار ہو جائیں لیکن فی الحال وہ بھی ہمیں نظر میں نہیں دیکھنے کو مل رہی وجوات یہ بنتی ہیں کہ ابھی زمان پار کی طرف جو نگران سٹپ ہے پنجاب کا وہ جس طریقے سے کروائیاں کر رہی ہیں اسے تو صاف ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ آئندہ کچھ ہی دنوں میں دوبارہ سے شاید حالات کشیدگی کی طرف چلے جائیں اب ان حالات کے ذمہ دار کون ہوں گے اور اگر دوبارہ حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو صورت میں اگر کوئی کانسیکونسز سامنے آ جائیں جو کہ اس ریاست کے ان اقسان دے ثابت ہو جائیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اب اس معاملے میں صدر عارف علی صاحب کے بینات اور خان صاحب کا جو اداروں پہ حملے ہوئے تھے ان کی مضمت اور نو مئی کے وقیات میں جو پی ٹی آئی کے کرکنان گرفتار ہوئے تھے ان کے لیے عدالت سے رجوع کرنا تین یہ بڑے پوائنٹس ہیں جن پہ یہ کچھ نکتے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کہ شاید کوئی بیچ میں راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ تجارتی جو احباب ہیں تجارت سے جن کا واسطہ ہے وہ بیچ میں ازا موڈریٹر رول ادا کرنے کیلئے سرگرم ہے کچھ اس میں پریزیڈن صاحب کا کردار بڑا اہم ہے لیکن اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کی کردار کو اس طریقے سے ایکسپٹ نہیں کر رہی جس طریقے سے کرنا چاہیے کسی بھی ایک سیاسی حریف کو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں جو اقدامات ہونے جا رہے ہیں وہ اقدامات کیا قانون کے مطابق ہوں گی یا آئین کی پزداری جو ایک مزاگ بن چکا ہے پاکستان میں مزید بھی اس سکیل کا شکار ہوگا آج ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رنما امجد علی شاہ صاحب نے اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آسمت چٹہ صاحبہ جو کہ معروف تجزیہ کار اور جنرلسٹ ہیں دونوں کو سٹوڈیو میں خوشان دے گاتا ہوں امجد علی شاہ صاحب آپ سے شروعات لوں گا میں جس طریقے سے پکڑ دکڑ ہوئی پی ٹی آئی کے ورکست کی اور اسلام آباد سے آپ اس کو لیٹ کر رہے تھے اسلام آباد میں جتنی بھی آئی سیف کے ورکست تھے اسلام آباد قدرے مطمئن رہا مختلف مقامات کے جو ہمیں ویڈیوز محصول ہوئی لیکن وہی جو سلسلہ ہے ابھی شاید دوبارہ اس کی طرف پی ٹی آئی نے بھی کال وغیرہ دے رہے ہیں کہ ہم اگر دوبارہ خان سب کی گرفتاری ہوتی ہے تو دوبارہ پوری ملک میں ہم لوگ کال دیں گے کیا صورتحال دیکھتے ہیں عبید صاحب بات یہ ہے کہ پچھلا پورا آپ ایک سال نکالے یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا پچھلا پورا اپریل کے بعد اپریل ٹونٹی ٹو کے بعد ہمارے پہ جو بربریت جو جبر اور جو ظلم ان لوگوں نے ہم پہ کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے اس کی مثال آپ کو کسی بھی مارشلہ دور میں بھی نہیں ملے گی آپ جنرل زیاء الحق کا دور میں نے نہیں دیکھا ہوگا میں کیونکہ پیدا نہیں ہوا تھا اس کے بعد عیوب خان کا دور اس سے پہلے تھا مشرف کا دور ہم نے دیکھا ہوا ہے کبھی بھی اس طرح کی فسادیت اور اس طرح کا جبر اور اس طرح کی بربریت کبھی نہیں ہوئی آپ یقین کریں کہ گھاؤں کی سطح پہ انہوں نے لسٹے بنائی ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو یہ اریسٹ کر رہے ہیں اور میں کچھ ایگزیمپلز آپ کو بتاؤں گا میرے اپنا میرا کیونکہ ابائی حلکہ میرا کرک ہے اور میرے اپنے گاؤں سے انہوں نے ایک پیشنٹ ہے پاؤں اس کا کٹا ہوا ہے میں آپ کو تصویر بھی اس کی لائف دکھا سکتا ہوں اس پہ ایف آئی آر کٹی اور وہ عدالت میں پیشیاں کاٹ رہا ہے اس کے بعد جو سٹوڈنٹس کو انہوں نے گرفتار کیا یعنی کہ پورامن پروٹیسٹ ہر کسی کا حق ہوتا ہے پورامن پروٹیسٹ آئین اجازت دیتا ہے اس چیز کی تو ہم پورامن طور پہ نکلے ہوئے تھے جب آپ پہ آنسو گیز کے شیل فائر ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچاؤں کیلئے کچھ نہ کچھ تہچادی تدابیر کرتے ہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی آکسیجن بند ہو جو اور آپ وہاں پہ مر جائے تو مرنے کیلئے تو کوئی نہیں تیار ہوتا تو آنسو شیل وہاں سے فائر ہوتے ہیں پورامن پروٹیسٹ پہ اور یہ پہلی دفعہ ہم پہ نہیں ہوا میں پچھلے ایک سال میں آپ دیکھے پچیس مئی پچیس مئی پہ جو انہوں نے ظلم کیا اس دن تو نو مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا آپ یہاں پہ آئیس ایف کو لیڈ کر رہے ہیں اور آئیس ایف کے اسلام آباد کے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں جتنی بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ساری چیز ہوئی ہیں آپ لوگ کو انفارمیشن جو کہتے ہیں کہ اسلام آباد یا جتنی بھی پاکستان بر میں مظاہرے ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کوئی کردار نہیں تھا تو یہ اتنے منظم طریقے سے ملک بر میں جو اتجاج ہو رہے تھے وہ کیسے کنڈکٹ ہوئے ہیں دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو ہم اتجاج کے لیے نہیں نکلیتے خان صاحب کی تحریک تو ستائیس سال سے شروع ہوئی ہے اور ستائیس سال میں ہم نے کبھی بھی کبھی گملا نہیں آپ کو پتہ ہے یہ در ایک سو چبیس دن کا اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا نا جس کو خان صاحب لیڈ کر رہے تھے آپ مجھے بتائیں کہ پچیس مئی جب خان صاحب پہ قاتل آنا حملہ ہوا تب بھی لوگ نکلیتے نا تب کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تب بھی کوئی اچھا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں تب بھی لوگ لاہور میں کینٹ کی طرف موو ہو گئے تھے لیبرٹی سے لیکن آپ اس ٹائم کی ویڈیو نکال لیں اس ٹائم پہ پوری فورس کھڑی تھی پولیس کھڑی تھی فوجی کھڑے تھے لیکن اس دفعہ پورا انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا تو جب میس لیول پہ اس طرح کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ شیر پسند مل جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پارٹی ان کو اون کری یا پارٹی کی طرح سے ان کو ادائیات ملی ہے یہ ضرور ہے کہ ہم پرامن طور پر درنا تو کوئی ریڈ زون پاکستان میں نہیں ہے درنا تو کسی اتجاج تو کہی بھی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی نہ ہماری خان صاحب نے نہ ہماری لوکل لیڈرشپ نے ہمیں کبھی یہ ہدایات نہیں دی کہ آپ وہاں پہ جا کے توڑ بڑھ کریں نہ ہمیں یہ کبھی خان صاحب نے یہ تلقید کی ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور ایکزیمپل دیتا ہوں جب آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی جاری تھی کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں خان صاحب کو جمعیت طلبان نے پکڑا تھا اور مارنے کی کوشش کی تھی وہاں پہ خان صاحب نے آئی ایس ایف بنانے کی اجازت دی تھی دوہزار ساتھ میں لیکن پہلی سپیچ ان کے دیکھیں کہ کبھی میں آپ لوگ کو پرتشد ایکٹیویٹی میں نہ پاؤں اور تب سے لیکن آج تک کسی بھی انورسٹی میں ہم کوئی پرتشد ایکٹیویٹی میں سنید لیکن کبھی بھی ایسے وقیات کو یا ایسے ورکر کو یا ایسے کسی بھی واقعے کو کبھی پارٹی اون نہیں کرتی یہ پاکستان کی سیاست کا ایک علمیہ ہے شاید آپ کو بھی کبھی اون نہ کریں اگر آپ ایسا وقت آ جائے یہ ہر ایک سیاسی پارٹی کے ایک وطیرہ رہا ہے اس میں جڑا صاحب آپ کی طرح میں بڑھوں گا جس طرح سے آپ سن رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ہر ایک ورکر بڑے پیشنٹ طریقے سے وہ اپنے پارٹی کی جو نظریہ ہے پارٹی کا نظریہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور پارٹی کے لیے لڑتا ہے لیکن انفرشنٹلی اس وقت ملک بر میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کے مختلف ورکرز کو جس میں یہ بھی شبہ ہے کہ شاید کچھ جو املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے لیکن بیشتر جگہوں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہی تھے جو کسی نہ کس طریقے سے ان کو اکسایا گیا اور وہ ان املاک کو نقصان پہنچانے میں ان کا اکردار رہا ہے تو پی ٹی آئی والے آج بھی ان کو ڈیسون کر رہے ہیں اور ان پہ جو لقب جو سیاسی خریف ہیں ان کی طرف جو لگایا وہ دہشتگرد کا لگایا کیا سیاسی رینوماو کو دہشتگرد کا لقب دینا جائز ہے دیکھیں اس دن جو بھی واقعہ ہوا اس کی مضمت کرنی چاہیے ایک لحاظت میں مضمت بنتی ہے موب کو بالکل یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح بیلڈنگز کو جلاو گراو کریں یا اپنے ہی پاکستان میں اس طرح کی کاروائیاں کریں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی کام ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے جو اس وقت موب نے کیا لیکن اس وقت دو طرح کا حالات جو مجھے نظر آیا مطلب میرے پوائنٹ آف یو کے اقارڈنگ کہ اس وقت حکومت کی بھی ریسپونسیبلٹی بنتی تھی کہ اگر آپ ایسا حکومت تو ہے نہیں نا حکومت چھوڑ دیں حکومت تو نہیں ہے اس وقت ریسپونسیبلٹی بنتی تھی کہ اگر آپ اس طرح کی ان کو معلوم ہوگا کہ اس طرح مطلب ان کو آج جیل میں لے جایا جائے گا تو اس کے لیے ان کو زیادہ اقدمات کرنے چاہیے تھے اس پنجلی صاحبہ میں نے جو بات کی نا حکومت نہیں ہے حکومت اس لیے نہیں ہے کہ اگر حکومت ہوتی تو پولیس کتنی بڑی فورج جو ہمیں اسلام آباد بھی نظر آئی وہ ہمیں پشاور اور آپ کے پنجاب لاہور میں بھی نظر آتی حکومت نہیں تھی اگر حکومت ہوتی تو شاید اس کنڈ تک پہنچنے والے تمام جو موقع کے ادارے تھے پہلی ذمہ داری وہ حکومت کی تھی اور دوسری ذمہ داری وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی تھی ٹھیک ہے امران ہن تو قید ہو گئے ان کا فون ان سے لے لیا کیا ہوگا اس وقت ایک اور ریسپونسیبیلٹی بھی بنتی تھی کہ تھوڑی سی جیسے جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا تھا تو امران ہن کیوں کہ چھوٹا سا کلپ بنا کے پبلک کر دیا جاتا یا میڈیا پہ دے دیا جاتا کہ پور امن احتجاج کیا جائے اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے امران ہن کے بعد کوئی ایسی قیادت ہونی چاہیے تھے جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہم لوگ اس وقت تی وی پہ تمام ان دہشت گردوں کو جو بکولے پی ڈی ایم اور اس وقت جو پنجاب میں نگران سٹ اپ ہے جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے مطابق وہ دہشت گرد نہیں ہے وہ پاکستان کے وہ معصوم شہری ہے جس کو اس طرف ورغلائے گیا ہے لیکن کچھ دہشت گرد اگر ان کو کہنی کی کوئی جرت کرتا ہے تو میرے خیال میں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا کیا وہ بھی دہشت گرد تھے پھر دہشت گرد تو عوام کو کہنا تو جائز نہیں ہے میں نے پہلے اس بات کو کلیرفائی کیا کہ میرے مطابق وہ دہشت گرد نہیں ہے چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کور کرو دہشت گرد نہیں ہے جب مو بہن ہی نکل آتا ہے تو اگر وہ اشتہال میں آئے ہوئے ہیں پہلے الیکشن نہیں ہو رہے چودہ مو بہن کے الیکشن کے قریب ہی آپ ان کو قید کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مو بہن نکل آتا ہے تو یہ ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے تھا کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے اتنے ہی زیادہ انتظامات کرنے کی بھی ضرورت تھی اور دیکھیں سائیکوگریفک اور ڈیمیوگریفک کریکٹریسٹکس ویری کرتی ہیں جب کچھ لوگ تو اتنے اشتال میں آ جاتے ہیں کہ وہ خود کو آگ لگا لیتے ہیں اور جب لوگ باہن پاکستان کی عوام آر ایڈی بہت ہی فرسٹریشن میں ہیں تو ان لوگوں کو سوسائیٹی کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہو ہے بہت زیادہ غلط ہوئے لوگوں کو پنیش بھی کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت مت کرے لیکن ان کو ساتھ ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہیے اپنی سوسائیٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو امجد علی شاہ صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا ایک بہت بڑھ عالمی ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں ایک پاپولیس نیریٹیف کو جب پرموٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے پاکستان کے اس معصوم طبقے کو برگلائے جاتا ہے خان صاحب کا ایک نو ڈاؤٹ اس وقت ان کی ایک پاپولیٹی ہے پبلک میں لیکن اس پاپولیٹی کی پیچھے کچھ راز یہ بھی ہیں کہ خان صاحب کبھی اسلامک ٹچ اور کبھی کبھی امریکہ مخالف بیانیے کا سہارا لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے کچھ ایک ڈیٹھ سال میں سنا کہ امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے اپنی انڈیپنڈنٹ فورن پالیسی اور اپنی ساخت پر کڑے ہوں گے جو ایک آڈیو لیک ہوئی جس کو آپ نے کہا کہ آڈیو لیک نہیں ہے وہ ایک زوم میٹنگ کے طرح ایک کلپ بنا دی گئی تھی کیا اس میں جو الفاظ اور اس طریقے سے وہ چیزیں ایکسپلین کر رہے ہیں کیا وہ جائز ہے اس کے ذریعے جو یوت کو کس طریقے سے آپ اس کا پوائنٹ اف یو لیں گے نہیں اس میں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے ملک کے حالات دیکھیں نا ملک کے حالات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ چودہ مئی کو الیکشن کرو ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر سائٹ پہ رکھ کے آئین بھی آپ کا یہ کہتا ہے کہ نوے دن کو آپ نے الیکشن کرانے ہیں نوے دن کے اندر سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے اور اس کو کمپلائے کرنے کے لیے اس پہ کوئی ادارہ آپ کا تیار نہیں ہوتا یہ تو حالت ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا جا رہا اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر چیک کریں ججز آپ دیدہ ہو رہے ہیں آپ کل کا پورا دن دیکھیں اسلامباد میں اور لاہور رائی کورٹ میں ججز آپ دیدہ ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے ہم نے کوئی الیگل چیزوں میں ان کو ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں پولیٹیکلی سپورٹ کریں آپ ہمیں گورنمنٹ میں لے کے ہیں جس طرح کہ وہ بکس میں آیا جس طرح فضل رمان نے کیا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے تو میں آپ کی غلامی کروں گا ہم نے وہ چیزیں نہیں کی ہم نے صرف ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیا ہے اور یہ میرے خیال میں اور آپ بھی میرے سے اگری کریں گے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کیلئے انٹرنیشنل ادارے بنے ہوئے اور اس میں میکسیمم امریکہ سے ہے پھر یوکے سے ہم صرف امریکہ کو نہیں انگیج کر رہے ہیں ہم کینیڈا کو انگیج کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی پارلیمنٹریانز ہیں پھر یوکے میں ہیں ان سب کو فکر ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی فکر ہے آپ دیکھیں نیو یارک میں کیسے اتجاجی مظاہرہ ہوا تھا تو امریکہ کو بھی وہاں پہ پاکستانی وہاں ایک رول پلے کر رہے ہیں ان کے کنٹری کی ترقی میں تو ان لوگوں کے خیالات کو مدنظر رکھے وہ ایسے بینات دیتے ہیں اور ہم بھی انگیج کرتے ہیں یہ کوئی ہمارے سٹیٹ میں انٹرفیرنس نہیں ہے وہ صرف یومن رائٹس پہ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل قیدی بنایا جا رہے ہیں دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کا حکم ماننا ہے ان کا فرض نہیں تھا سپریم کورٹ سے اوپر کوئی ادارہ ہے تو آپ سپریم کورٹ کے حکم منوانے کے لیے کیا امریکہ سے مدد لی جائے ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا حکم منوائے ہیں ہم نے سمپل ان کو یہ کہا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل لوگوں کو دیشتگرد جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ دیشتگرد کہا جا رہا ہے ہم تو صرف وہ نیرٹ ہیں ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں ایک چیز میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ حکم نہیں مانا جا رہا ہے تو خان صاحب جو ہے وہ لوبنگ کر رہے ہیں ترسیہ بشباز گل صاحب نیویو آرک میں بیٹے واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے کہ جناب ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ وہاں پہ کانگرسمنز اور دیشتگرد ان کو انگیج کریں چیک ہوئی فیر نا تو آج سے ڈیٹھ سال پہلے جب وہاں سے کچھ اکامات آ رہے تھے تو وہ یہاں پہ کیا تھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی ابھی آپ اپنے سپریم کورٹ کے ان حکم ناموں پہ عمل کرنے ہی کے لیے وہاں سے دوبارہ معاملات کو اب یہ جائز ہے وہ جائز نہیں تھا اس میں فرق ہے سر اس میں فرق یہ ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درامت کروانے کے لیے ان کو انگیج کرنا ہے میں نے یہ کہا ہے اب اگر ظلم خلیلزاد صاحب وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں اور اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے پولیٹکس میں تو وہ فیر ہے نا ظلم خلیلزاد is not their government representative وہ ان کا government representative وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ہر کسی کا اپنا ایک پرسنل ویو تو ہو سکتا ہے باہر ہم ہماری ویوز نہیں آتے انڈیا کی پولیٹکس پہ یا یوکے کی پولیٹکس پہ یا امریکہ کی پولیٹکس میں میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر یہاں پہ مانے نہیں جا رہے ہم یہ narrative ان کو explain نہیں کر رہے گا یہاں پہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا میں یہ explain کر رہا ہوں کہ یہاں پہ political لوگوں کو arrest کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ یہ میرے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئے یہ بھی اس چیز کی مضمت کریں گی اچھا جی اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں Dr. Saminah Matloob صاحبہ رہنمائے Muslim League Noon کے MN ہے ان کی Saminah Matloob صاحبہ السلام علیکم السلام علیکم جی و علیکم السلام Saminah Matloob صاحبہ آپ کی آواز سے لگ رہا ہے انرجی کافی ہائی ہے جا ہائی ہے آپ کی انرجی ماشاء اللہ کافی ہائی ہے اور اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے اس وقت جو آپ لوگ کی حکمت عملی ہے وہ کام کر گئی ہے نہیں جی نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر وقت پورا من رہیں اور جو ہماری برین تپیسٹی ہر وقت کام کرے اچھا ہم سب کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی بتائی گا اس وقت زمان پارکیہ والے سے نگران سٹ اپ جو ہے جس طریقے سے کام کر رہی ہیں کیا نگران سٹ اپ کو اتنے اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی نوما کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرے یہ دیکھنے جی کوئی چیز ہمارے آنچم تابق سائل تو نہیں رہی لیکن اس وقت نگرانی اور جو گورنمنٹ کے امور ہیں ورنس کے امور ہیں وہ اب نگران گورنمنٹ کو ابوڑ کر رہے ہیں لیکن اب نگران گورنمنٹ پرولانگ کیوں ہوئی یہ ہماری پی ٹی آئی کی نہ احل پولیشیوں کی وجہ سے انہوں نے بے قیم کی ایک تو وہ اسمبلیاں تو نہیں وہ بھی نہیں ٹھوٹنے چاہیے تھی تب سے بڑی غلطی تو جہی تھی یہ تو سیاسی بہران کرنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ اس کے اندر ہی دستے چلے جائیں گے اس کے بعد بیچے ملک معاشی طور پر اتنا زیگ اور پورٹ ہو گیا کہ پھر ہم بے تہم کے الیکشن کی ڈیمانڈ کریں یہ الیکشن کے لیے تو یہ ساتھا کھیل کھیلا گیا تھا ٹیک تو اب اگر الیکشن بھی نہیں ہو پا رہے کرائسز اتنے سارے اوورال بھی کرائسز تھے گئے ہمارا آئینی بہران شروع ہو گیا ہمارا شہر کی بہران پہلے چل رہا تھا معاشی بہران بھی پہلے چل رہا تھا ساتھ میں آئینی بہران بھی شروع ہو جائے ٹیک تو ان کی سیچویشن میں الیکشن نہیں ہو پائے یہ بات نہیں ہے کہ ہم تیار نہیں کہ ہم تیار کیلئے چلیے لیکن کچھ حالات ایسے بن کے چلے گئے کہ یہ ایسے نہ ہو سکا لیکن اب کیسے گورنمنٹ کو چلانا ہے یا تو جو پہلا آئینی بہران بھی ایک ایک کو انہوں نے ریزائیڈ کر کے ہمزہ کی حکومت کو ختم کیا تھا وہ اپنی وہ ریزائیڈ جو انہوں نے کیا اپنے ہی آئین ات کو واپس لیں بات رو کریں اور نوزمنٹ کو کندیلو کر دیں مہار کر دیں اچھا سمینی مطلوب صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے گا سوال اور جواب کا سلسلہ طور سے مختصر کر دیتے ہیں تاکہ عوام کو بھی سمجھا جائے مجھے بتائیے کہ جو اس وقت پکڑ دکڑ ہے سیاسی رینوماو کی اور بغیر فیار کے بغیر کسی عدالت میں پیشی کے ملزموں کو آپ ملزم کہہ دیں مجرم کہہ دیں اس کو جیسے طریقے سے رکھا جا رہا ہے کیا کسی ایک جمہوری ریاست میں اس طریقے ایکار کو سراحہ جا سکتا ہے گورنمنٹ آپ لوگ کی ہے اب آپ یہ دیکھیں ہم ہماری میں جمہوری ریاست ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لئے بہت مقدم ہے اور ہماری ریاست ہمارے لئے کاملے عزت ہے اور کاملے فاہر ہے لیکن جاتا ہم ہم اپنی جمہوری ریاست پہ اٹیک کریں گے اس کو توڑ پڑ کریں گے تائشت گھڑی کریں گے بھلوائی پن کریں گے سمینہ مطلوب صاحبہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے نہیں 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 ایک چیز نہیں اب مجھے ایک بات بتائیے گا ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی انہوں نے دیشت گردی کی عملہ کو تھوڑا کوئی بھی ہو جائے افیار کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے تو آپ کا ایک جمہوری ریاست ہے سیویلین گورمنٹ ہے تو طریقہ بڑا واضح آپ کے ملک میں آئین اور قانون ہے تو کیا آئین اور قانون پر عمل کیا جا رہا ہے اس وقت نہیں میرا تو خیال ہے کہ وہ وغن کے بغیر تو کوئی بھی گرفتاد نہیں ہو رہا سمینے مطلوب صاحبہ ایک بات بتائیے گا کیا پاکستان میں اس وقت رول آف لاؤ ہے نہیں رول آف لاؤ تو ہر چیزی تو دیشترک ہو گئی کیا رول آف لاؤ اتنی یہ دیشت گردی چھوڑ دیں دیشت گردی تو پاکستان میں پچھلے بیس بائیس سال سے نا ایک چیز ڈاکٹر صاحبہ پاکستان میں اس وقت رول آف لاؤ ہے یا نہیں ہے امران ریاض پاکستان کا ایک اینکر ہے پاکستان کا ایک صحافی ہے اس سے پہلے بھی ایسے وقیات گزریں وہ اس وقت غائب ہے پسے ساتھ آٹھ دنوں سے کوئی پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا کسی عدارت میں بھی اس کو پیش کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا اس وقت ہر ایک بندے کو یہ خوف پڑا ہے کہ میں کوئی بات کروں تو مجھے اٹھا لیا جائے گا شاید اس قانون میں اٹھا لیا جائے گا کہ مجھے عدالت تک بھی رسائی ممکن نہ ہو کیا پاکستان کی ریاست میں یہ والے طریقہ ایکار ہونا چاہیے آپ سراتی ہیں چیز کو کونی بھی پرسنٹ میٹنگ نہیں ہونا چاہیے جو اس کو اگر کوئی انویسکیشن ہونی ہے وہ سب کے سامنے ہونی تاہیے سب کے سامنے ہو اور قانون کے مطابق ہونی تاہیے جو اس وقت نہیں ہو رہے جو اس وقت نہیں ہو رہے جو اس وقت نہیں ہو رہے کہ کسی قانون کے بغیر کوئی بھی کام ہو اور عمران ریاض خان کو پروڈیوچ ہونا چاہیے چک چک اور یہ نہیں ہے ہم کوئی بھی نہیں جانتا کہ بھی وہ اس وقت کہاں ہیں اور اللہ کرے دعا گو ہیں کہ وہ بخریت ہوں چک اور وہ بخریت ہوں گے چک چک وہ جو اس وقت تک ان کی کوئی صبر نہیں آ رہی چک وہ خریت ہوں گے لیکن وہ رابطہ نہیں کرتا رہے چک چک سمین مکلوب صاحبہ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی پزداری ہے کیا پاکستان اس وقت قانون کے مطابق چل رہا ہے کیا پاکستان میں اس وقت رول آف لاؤ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کہاں پہ اس وقت اس پہ کام کیا جا رہا ہے یا اس کی پازداری کی جا رہا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون ہے یا نہیں تو اس پہ توڑی سی جو ایک confusion تھی وہ ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سی تھی کہ نہیں پاکستان میں شاید کئی نہ کئی آئین اور قانون کی پزداری اس وقت ہو رہی ہے ہم اس وقت بات کریں گے ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ملک عظمت خان صاحب نے ساپک وفاقی وزیری مملکت اور مرکزی رہنمائے آپ پاکستان پیپلز پارٹ ٹھیک ہے سر آپ لوگ تو جمہوریت کے پاکستان میں اگر کہا جائے تو آپ لوگ خود بھی اس کو اون کرتے ہیں کہ جمہوریت کے سب سے بڑے ٹھیکے دار ہم لوگی ہیں آپ بتائیں پاکستان میں آئین اور قانون ہے اس وقت میں آپ نے جو الفاظ کہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم عملن طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی جمہوریت اور آئین کی خالق جمعات ہے اور یہ انگراؤنڈ موجود چیزیں ہیں یہ کوئی ہوایی بات یا جھوٹی بات نہیں ہے پوری قوم کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے پارٹی کی حد تک بات صحیح ہے میں مان لیتا ہوں کیا پاکستان میں اس وقت چونکہ آپ مرکز ایر نمائی بھی پتا ہے پاکستان میں اس وقت قانون موجود نہیں ہے نہیں ہے نہیں آپ کا سوال ہے جی میرے سوال بلکل آپ جائے زمان پارک میں کوئی قانون نہیں چلتا آپ جائے زمان پارک کی کوئی تلاشی نہیں لے سکتا یہ ریاست آپ جائے عمران خان کو عدالت بھولائی وہ آتا نہیں ہے آپ ان کو کہے کہ تلاشی دے وہ تلاشی دے نہیں رہا آپ ان کو کہے کہ آپ کے اوپر یہ کیس ہے آپ خود کو بے گناہ ثابت کر کے بتائے وہ کہتے ہیں نہ میں سننے کو نہ بولنے کو تیار ہوں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزمت صاحب اس وقت جو وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوگا ہے میرے خیال میں اس کو زمانت مل گئی ہے زمانت درزن و زمانت مل گئی ہے پاکستان کی عدلیہ نے دیئے اور پوری قوم اس کو دیکھ کر افسوس کر رہی ہے کہ یہ ایک انسان کے لیے عدلیہ مختلف اور باقی دنیا کے لیے عدلیہ مختلف عاصف علی زرداری فریال تارفور ایک انسان پہ ایک سو پچاس کے آس پاس کوئی فیارز ہیں جی بالکل ہے اس پہ بھی عوام کو حسنا چاہیے نہیں اگر ایک سو پچاس غلط ہے تو ایک سو پچاس کے پچاس اڑ جائیں گے فیض کرنے دے ذرا عاصف علی زرداری عاصف علی زرداری بارہ سال بے گناہ حوالات میں رہے جیل میں بندہ تب جاتا ہے جب اس کو سزا ہوتی ہے حوالات میں بند رہے آپ سید خورشید شاہ دو سال حوالات میں رہے یوسف رزا گلانی پانچ سال حوالات میں رہے عمران خان آپ کو وہ نیب کے جو قوانین تھے جس میں نوے دن لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے حفظ بیجامے رکھا جاتا تھا اس کو قانون میں ترمیم کر کے ہم نے چودہ دن کر دیا آپ جائے آپ چودہ دن بھی چھوڑے آپ سات دن گزار کر دیکھ لے یا تین دن گزار کر دیکھ لے آپ جائے تو صحیح کیونکہ کون سا لیڈر پاکستان کا ہے کون سا کارکن ہے جو جیل نہیں گیا جس نے سچے اور جوٹے مخدمات دونوں کو فیص نہیں کیا اور عمران خان آپ کے مخدموں کے ثبوت پہلے سے موجود ہے آپ کو بتایا جا چکا ہے آپ کو فنگر ٹپس پہ بتایا جا چکا ہے آپ اس وقت آپ زمان پارک کی تلاشی کیوں نہیں دے رہے اچھا آپ اپنے ایک چیز بتائیے اسی پہ آتے ہیں آپ کے سوال سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا زمان پارک میں اس وقت آئین اور کانون نہیں ہے آپ نے بات کی میں اس کی تردید نہیں کروں گا اتائید کروں گا جو عثمان ڈارٹ صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا وہاں پہ ان کی والدہ کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا وہ بھی میرے خیال میں وہاں پہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی آئین اور کانون کی پزاری تھی پولیس کا حق تھا دیکھیں جہاں پر بھی خواتین کی حقوق پامال ہو جہاں پر ماں کو دکھ دے جائے اب گنوانے میں چلا جاتا ہوں شریعہ افرید صاحب کی اہلیہ کا کیا قصور تھا کیا اس کے کوئی کال ریکارڈز لیک ہو گئے ہیں جس نے پاکستان کے ریاست کے خلاف کوئی بات کی ہو غداری کی ہو یہ لوگ عورتوں کے پیچھے نہ چھپے یہ زرداری صاحب کی طرح یہ سامنے آ کر گریپتاری دے عظمت خان صاحب میں نے شریعہ صاحب کی اہلیہ کی بات کی جو باپردہ خاتون ہے میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں ہر غلط چیز کو کنڈم کروں گا چاہے وہ شریعہ افریدی کی بیوی ہو وہ بھی عورت ہے چاہے وہ کسی اور کی ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے چاہے وہ مریم نواز ہے چاہے وہ فریالتہ یہ سمجھ رہے کہ غلط روایت غلط روایت ہے غلط چیز کو میں میری حکومت کرے یا کسی اور کیوں میں نہیں مانتا میں ٹھیک بات کو مانتا ہوں اور آج آپ دیکھیں کہ قانون کس پر لاغو نہیں ہو رہا قانون کے وہ اس کو تحفظ دی جا رہی ہے قانون کی طرف سے اگر شریعہ افریدی اگر کوئی اور اے بی سی ڈی اس میں چوری نہیں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ آ کر پیش ہو جائے وہ آ کر پیش ہو جائے وہ ثابت کرے کہ میں بے گنا ہوں میں لہور جنرح ہاؤس آپ کی طرح میں آتا ہوں حمجد صاحب میں عظمت صاحب سے چوڑا سا پوائنٹ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جواب ذر جلدی دیجئے گا جنرح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا وہ دشتگر ڈیکلیئر اڑ گئے سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا اس کو آپ کیا کہیں گے کون سپریم کورٹ پر کس نے حملہ کیا جو چل دھوڑے تھے دروازوں کی اوپر چڑے ہیں کون نہیں سوال ہی نہیں پینا ہوتا سوال ہی نہیں پینا ہوتا نہیں آپ سپریم کورٹ کی دروازے کی بات نہ کریں آپ بی چوک کی دروازے کی بات کریں میں خود تھا اس میں میں گیا ہوں چند لوگوں نے دروازہ پلان کر اندر گئے وہ کیا چیز تھی وہ تو ریڈ زون ہے دفعہ 144 لگے آپ ایک گملہ مجھے دکھائیں جو اس درنے میں ہم نے توڑا ہو ایک گملہ بتائیں آپ ایک زخمی دکھائیں آپ کوئی بات تو ایسے نہیں یہ تو دشتگرد ہے یہ جو زمان پار میں اس وقت چالیس دشتگرد بیٹے ہیں جب آپ دیکھیں گے اور اللہ ہمیں زندگی دے ہم سب دیکھیں گے جب بھی تلاشی لی جائے گی دشتگرد برامت ہوں گے چیک دشتگرد دشتگرد آپ لوگوں نے کیسے چھپایا اور کہاں پہ چھپایا الظلفکار کوئی نہیں بنی ہوئی پی ٹی آئی گی پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے ستائیس سالہ ہم نے پرامن جدوجہد کی ہے چیک ان کے شاید علم میں نہیں ہے عظمت صاحب کے میرے محترم ہیں ہمارے پٹان ہیں ان کے علم میں نہیں ہے کہ کل کمیشنر اور پوری ٹیم آئیے انہوں نے سرچ کیا ہے اور پورے انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا نے کور کیا ہے وہاں پہ ان کو کچھ نہیں ملا اور وہاں پہ وہ لسٹ بھی پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں عجیب طرح ان کی حرکتیں ہیں نگران حکومت کی لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی بھی ڈاکٹر صاحب اگی میں بات سن رہا تھا یہ آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ پرسنل خواہشات کی بات کر رہے ہیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فیس کرے وہ تو پانچ چھ مہینوں سے فیس کر رہے ہیں وہ تو روز عدالت جاتا ہے وہ تو روز انٹی ٹیرزم کورٹ میں پیش ہوتا ہے اسلامباد آئی کورٹ میں پیش ہوتا ہے لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کی کاروائی چیک کر رہے ہیں اور جب عدالت ریلیف دیتی تو عدلیہ پہ چڑھ دو یہ کونسا قانون ہے مطلب جب عدالت ریلیف دیتی ہے ان کو ریلیف نہیں ملا عاصف زرداری ایڈ دینڈ عدالت سے ہی ریلیف لینا انہوں نے اور دوسری بات کہ نیب کا ایک پروسس ہے نیب انکوائری میں جا کے گرفتاریہ کر دی ہے خرشی جا گرفتار ہوا تھا انکوائری میں ہوا تھا عاصف زرداری گرفتار ہوا تھا انکوائری عمران خان پہ ابھی انویسٹیگیشن ہی شروع نہیں ہوئی ابھی صرف کیس بنے اور گرفتار کر رہے ہیں ایک نوٹس بیجا ہے اور اس کو گرفتار کر رہے ہیں ایک نوٹس میں کوئی گرفتار ہوتا ہے جب آپ بندے کو بلا کر اپنے سامنے بٹھائیں گے نوٹس ملا ہے اور نوٹس کا خان صاحب نے جواب دیا ہے ٹھیک ہے اور کیس کیا القادر ٹرسٹ کا کیس ہے دیکھیں تو اسے وہ فریولس کیس تو دیکھیں وہ بات کر رہی ہیں کہ آئین اور قانون وہ ہمارا کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ریورس کرے ٹھیک پھر یہ نظام چلے گا بھائی آپ کی رائے ہو سکتی ہے سپریم کورٹ جب فیصلہ دیتی ہے آئین کا حصہ بن جائے جی ایک سوال میں کسی کے بات میں انٹرپشن نہیں کرتا نا میری عادت ہے ایک سوال یہ ہے کہ کرنل شہر خان کیپٹن کرنل شہر خان شہید کے ساتھ کے تصویر کے یادگار کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ کوئی مطلب انڈیا کی خواہش پوری کرنی تھی جی میں جواب دیتا ہوں میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور کرنل شہر خان یا جہاں پی بھی پرتشدد مظاہرہ ہوا ہے میری پارٹی اس کی مظامت کرتی ہے میں اس کی مظامت کرتا ہوں لیکن لیکن میں ساتھ میں جو چبیس جو چبیس لوگ شہید ہوئے آپ مظامت کریں اس کی جو چبیس لوگ شہید ہوئے ہیں آپ مظامت کریں جو سپریم کورٹ کے باہر آپ نے چیف جسٹس کو گالیاں دیئے پرسو گالیاں دیئے ہیں نا انہوں نے مریم نواز نے کیا گیا ہے فضل رحمان نے کیا گیا ہے روز سپریم کورٹ کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی ایک اتارہ ہے چیف جسٹس بھی ایک محترم شخصیت ہے اس ملک کی سب سے حالہ اس کو آپ گالیاں دیں اور ایک وہاں اس کو تو ہم مظامت کر رہے ہیں آپ کریں سارا ویسے عظمت خڑک خان صاحب چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے جب وہ بات کرے تو آپ کے چہرے پہ حسی آئی میں نے تو گالی نہیں سنی میں خود کڑاتا مریم نواز اور سب کے ساتھ ایک کنٹینر پہ کڑاتا میں نے تو گالی نہیں سنی بیانات نہیں سنی بیانات سنے تنقید یہ جمہوری ملک ہے زبانی تقریری تنقید ہر جگہ جہا قانون اجازت دیتا ہے وہاں ہم کریں گے اچھا امران خان تنقید کرے تو سٹیٹ پہ حملہ یہ تنقید تنقید امران خان امران خان تنقید نہیں کرتے امران خان کہتے ہیں امران خان کہتے ہیں جاؤ جراہو اس کو جلاو امران خان کہتے ہیں جاؤ جیہ چکو کو جلا دو امران خان کہتا ہے جاؤ جتنی فوجی چاونیاں ہے دشمن کی ضرورت نہیں پاکستان کو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں انڈیا کا ایجنٹ جلاو اس کو یہ تو پولیٹیکل سکورنگ ہے کیوں پولیٹیکل عملی طور پر ہوا ہے سب کچھ آپ پاکستان کسی آپ عمران صوبہ میرے بھائی مجھے کہہ رہے تھے آپ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے میرے علم میں کیوں نہیں ہوگا اگر میں سیاست کرتا ہوں تو مجھے ہر ایک گنٹی کے خبر ہوتی ہے صوبہ عمران خان کر رہے تھے کل اس نے کچھ بیان جاری کی ہیں ایک سیاسی شخص تو اس کے پاس نہیں تھا اپنے پارٹی کے لوگ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا دو چار لوگ تھے جو میں نہیں جانتا جب آپ نے سارے گرفتار کی ہوئے تو کون ہوگا نہیں کس نے گرفتار کی ہے پرویز خٹک کو کس نے گرفتار کیا ہے کہا ہے چوہ پرویز الہی کو کس نے گرفتار کیا ہے کہا ہے یہ دیکھیں اللہ کے واسطے میرے بھائی جس صوبے سے بھی ہے میں تو نہیں جانتا پہلی ملاقات ہے کم از کم جو عمران خان نے کیا ہے اس کے ساتھ ایک پاکستانی اور کڑا نہیں ہے آپ بھی کڑے نہ ہو آپ الیکشن میں جائے نہ پتا چلے آپ کو آپ الیکشن بھول جائے آپ نے جو کیا ہے آپ الیکشن میں بھول جائے لوگوں کی رییکشن دیکھیں میرے دیر کے اندر لوگ نکلے ہیں ہر مقتبائی فکر سے جو لوگ ہیں وہ اپنے فوج کہ اپنے شہدہ اپنے شہدہ کے یادگاروں کو جس طرح زلط اس نے پہنچائیے نا تو یہ کسے پاکستانی کو پی ٹی آئی کا جنڈہ نشان اور نام اور عمران خبول نہیں ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا سر اتنے آپ لوگ مطمئن ہیں الیکشن کراتے ہیں کرتے ہیں بلکل کراتے ہیں الیکشن کرائیں گے ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا نا زوبہی نا خوبی ملے گا ہم جیسے نوجوان کھڑے ہوں تو آپ بھول جائیں آپ کے ٹکٹ آپ کو لوگ واپس دے رہے کیا نہ ہے میں بنیگالہ یا کیا نہ ہور میں پر زمان پارک میں روزانہ لوگ آ کر پینک رہے آپ کے اندر ٹوک رہے آپ کے ٹکٹ پہ آپ نے جو کیا ہے یہ کوئی پارٹی کر سکتی ہے یہ تو انڈین بھی نہ کرتے وہ ہندوستان کے ایک انکر پرسن نے میرے ساتھ ٹاکشو میں بیٹھ کر کرنل شہر خان کے غیرت کو سلام پیش گیا غیرت کو ہندوستانی فوج نے آپ نے کرنل شہر کے مجلسے میں کوئی روڑوں پر گزیتا میں ہوں گا جذباتی یہ ہے جذبات کا کام کوئی بھی فوج کو گالی دے گا میں اسی مضمت کروں گا میں مضمت کروں گا چلا گیا دو سال ملک سے باہر گزارے کس کا نام لیا کس کا نام لیا بھاگ کے کیوں چلے گئے نہیں بھاگے وہ تو آتے جاتے ہیں وہ تو کئی دفع گئے اور آئے آپ نے آپ نے پاکستان کے جنڈے کو پیر اتھلے روندہ ہے آپ کیا بات کرتے ہیں میں آپ کی نہیں میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں تو پارٹی الیکشن میں جائے گی خدا کے لئے میرے بھائی آپ یہ نہ کہیں کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں ورنہ آپ میرے بھائی نہیں ہے پھر آپ پاکستانی نہیں ہے پھر آپ مجھے بھائی نہ کہیں میں پھر بھی آپ پاکستانی نہیں ہے آپ مجھے کہہ رہے بات آپ مسلمان بھی نہیں ہے اپنے شہید کے اس کو آپ نے کینچا ہوا ہے روڑوں کے اوپر آپ نے کرنے کے لئے شہید کے مجسبے کو کینچا ہوا ہے مسلمانیت سے نکال لی کے لئے آپ نے فضل رحمان کو رکھا ہوا ہے وہ فتوے جائے گئے میں بات یہ ہے فتوے عالم میں نہیں ہوں اتنا مجھے پتہ ہے شہید کے عظمت کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھی ہیں نا اچھا اچھا جی دراصل بات یہ کہ اس وقت عظمت خان صاحب اور ساتھی ساتھ عمجد علی شاہ صاحب تھوڑے سے دونوں جذباتی ہوگی اور دونوں کے جذبات کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ جو جذبات ان کے دلوں میں ہیں ایک بھی پاکستان کی خاطر جذباتی ہو گئے ہیں دوسری بھی پاکستان کی خاطر جذبات ہو گئے ہیں ایک وقتی طور پر جذبات کو شوک کر رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی والے عمجد علی شاہ صاحب کہ جناب اس وقت پاکستان کیا ان کی پسداری نہیں ہو رہے تو دوسری عظمت خان صاحب کی جذبات جو ہیں وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایسے الفاظ یا وہ اقدمات نہیں ہونے چاہیے تو میں معذرت سے دونوں کو جی جواب دے دوں گا کہ اگر پی ٹی آئی اس وقت ریاستی اداروں پر حملہ کر یہ تو وہ بھی غلط ہے لیکن عظمت خان صاحب آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹی نے اور مسلم لیگ نون جو اس وقت آپ لوگ کے دہادی جن کے جنڈے تلے اس وقت آپ لوگ حکومت میں رہ رہے ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال پہلے کے بینات زرہ آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے بیناتے لیکن اس وقت میں مسلم لیگ نون کا ترجمان نہیں ہوں پی بس پارٹی کا مجھ سے پوچھے میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں میں مسلم لیگ نون کا ترجمان نہیں ہوں میں پی بس پارٹی کا ترجمان ہوں مجھے بتائی کہ آپ پراملہ ایڈاروں پر بات کی سمینے مطلو صاحب ہے کہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں میں نے تو کہا وقت پر گیا تو لائنڈ آفی ہوئی تھی اچھا اچھا یہاں پہ دونوں جو میرے گزٹ ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی شدید اختلاف رکھ رہے ہیں اس بات پہ کہ اگر آپ اپنے پارٹی کا نام بھی میرے سامنے لے تو میں آپ کو بائی تک تصور نہیں کروں گا کیا کہتے ہیں اتنی سیاسی مخالفت کیا پاکستان میں آگے اس سیاسی ٹیمپریچر کو بڑھاوہ نہیں دے گی نہیں اس لیے پارٹیات بڑھاوہ نہیں دے رہی دیکھیں تھی اپنا عمران صاحب کی تو پولیسی رنی ہے چار سالوں میں ہے آپ دیکھیں اس نے کسی کو اپنے قریب نہیں بٹھایا کسی پارٹی کو ساتھ لے کے چلنے کی کوئی کس نے کی اپوزیشن کو اس کے رول سے اپوزیشن کے رول سے محروم رکھا تو پھر اب یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یا پارلیمنٹیرین سے کوئی فیور کی طبقوں نہ رکھیں چیک اپنی بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے اپنے اقدامات اور اپنی جو ذہنی اخلاعات ہیں وہ ہی اس کو بناواتے رہی ہیں ہماری طرف سے اس کو شہر نہیں مل رہی نہ ہی ہم ان دونوں کے درمیان میں آرمی میں اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کوئی بریسی کا رول ادا کر رہے ہیں اس نے جو کام کیا ان لوگوں نے جو کام کیا وہ ہی ان کے خلاف ہے ہمیں تو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود کو خود آگ لگا لی ہے ہمارا تو بولنے کا مقصد بنتا ہی نہیں ہے ہم کو پولیٹیشن کو ہم کیوں پوست کریں گے اس چیز سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ پلانٹڈ تھا یہ وہاں پہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں نون لیک کا کارکون کور کمانڈ رہا ہوں ہم چاہتے ہیں ملک میں پوزیکیوٹی ہو ملک ہمارا ترقی کی طرف جائے انتشار کی طرف جائے ان کے انتشار نے ان کا ایمیج خراب کیا ہے اور یہ آپ کو جو بلکل زیرو لائن پہ آگئی ہے یہ خود سے اپنے حرکات سے آئی ہے کسی نے کوئی رول نہیں آدھا کیا حالانکہ پہلے ان کے ساتھ ایک ویڈ پہ اسٹیبلشمنٹی شور ڈالتے رہے کہ ہم ایک ویڈ پہ ہیں ٹھیک 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 ہمیں تو کوئی اتراز نہیں رہا اس سے آپ ملک کو چلا رہے تھے ساڑھے تین سال آپ لوگ روتے رہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں رہے ہماری دوپٹر صاحبہ دوپٹر صاحبہ گجرہ والے جلسے میں اس قرار شریف صاحب نے کیا کیا ہے جو نورا اللہ کہ وہ جو دان ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی امو خراب کیا ہے اپنی کنڈکٹ سے کیا ہے ٹھیک ٹھیک چلی Canon اپنے پیارے پہ خود ہی کل ہاری ماری ہے یہ کہنا ہے پاکستان مصطلvero دکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ کی جانب سے آسما چڑھا صاحبہ بتائیے گا اس وقت آپ نے تینوں کی گفتو کو سنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے ایک ڈیڈ مہینے میں کیا یہ تین پارٹیز جو اس وقت میجورٹی پاکستان کے ووٹ کے نمائندگی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیٹ جائیں گے جیسی ابھی آپ نے سیچویشن دیکھ لی ہے تندو تیز جملوں کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں بھی مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہو گیا ہے اور سیچویشن کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی بہتری کی طرف جائے گی تو میوسی ہو رہی ہے اور اس کی ذمہ دار تمام پارٹیز ہیں اب میں آپ کی جانب جاؤں گا عظمت خان صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک منٹ میں بتائیے گا کہ اس کا سیاسی حل کیا ہو سکتا ہے سیاسی حل اپنے ذہنوں کو جمہوری بنائے اپنے ذہنوں کو آئینی بنائے اپنے اندر برداشت رکھے ڈائلاک کے بغیر سیاست ناممکن ہے بلکہ ڈائلاک سیاست کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل کا حل ہے امران خان دوہزار اٹھارہ میں آئے ہم نے اپنی لئے نہیں ملک کے لئے ڈائلاک کی بات کی معیشت کے لئے ڈائلاک کی بات کی سیکیورٹی کے لئے ڈائلاک کی بات کی ہر نظام کو چلانے کے لئے ڈائلاک کی بات کی بہت 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 ان کی انہ آج بھی وہی ہے کل بھی وہی تھی اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کی یہ انہ ہے کہ وہ کسی اور کو انسان سمجھتی نہیں ہے کسی اور کو وہ ڈائلاک والی چیز پر یقینی نہیں رکھتے اب مجھے بتائے ہم نے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے کچھ نہیں بنتا ان کے ساتھ وہ ان کی انہ بہت بڑی ہے ہم بہت عام لوگ ہیں حمجل علی شاہ صاحب دیکھیں بات مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کرائسز جب آتا ہے تو اس کا سلوشن پولٹیکل سٹیبلیٹی کیسے آئے گی الیکشن سے آئے گی نا ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی پانچ سال کے لئے جس کو عوام فری اڈ فیر الیکشن کروائیں اور عوام جس کو ووٹ دے مسئلہ آکے یہاں پر پسا ہوا ہے کتی یہ جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم عائین کے بانی ہیں اور ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں عائین میں لکھا ہوا ہے کہ تین مہینے کے اندر آپ نے جب اس ایملی ٹوٹتی ہے الیکشن کروانے آپ نے سٹینڈ لیا سپریم کورٹ کے حکم کو ایمپلیمنٹ کرانے کیلئے آپ نے سٹینڈ لیا نہیں لیا تو ہم آپ کو عائین کے چیمپئن جمہوریت کے چیمپئن بلکل سوری ٹو سے نہیں مانتے عائین اس ٹائم انہوں نے ردی کے ٹوگڑی میں پھینکا ہوا ہے اور ڈائلوگ کرنا ہے ایک ہی مسئلہ ہے الیکشن الیکشن میں آئیں الیکشن لڑیں سیاسی جماعتیں الیکشن سے لڑتی ہیں ان سے پوچھیں ابھی پوچھیں کہ الیکشن کب کروائیں گے اور یہ کھلنم کھلہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال بھی نہیں کروائیں گے جب تک امران خاناں پاپولر نہیں ہوگا ہم نے الیکشن نہیں کروانا یہ کون سر ہوئی ہے الیکشن سے کوئی سیاسی جماعت ڈرتی تو کروائیں نا پھر الیکشن تو کروائیں نا الیکشن میری بات میں انٹرنپ نہ کریں تو بات یہ ہے نا بات یہ ہے کہ آئین کو بحال کریں سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بحال کریں کل اسلام آل ہائی کورٹ میں جج رویا ہے بھائی آپ کو وہ نظر نہیں آرہا جج اس کے رونا آپ کی اجازت سے کروں گا ایسے نہیں کروں گا میرے بھائے آجائے پیپس پارٹی میں شمولیت کریں اور اس جماعت کو اور چھوڑیں یہ دشدر جماعت بس کریں اگر اس جماعت کے ساتھ اس ملک میں سکسٹی فائف پرسن یوت ہیں بہت سنے یہ ملک ان کا ہے یہ میرا ہے جنہوں نے غلطی کیے اس کو چھوڑ دیں بہت سنے اس ملک کی میں دے رہا ہم دعوت دیں ہمارے پاس لوگ بہت ہیں ہمارے ایک ہلکے سے ٹکٹ اگر میدوار جا رہا ہے نا تو چودہ اور پیچھے پڑے ہوتے ہیں جو کچھ بھی چاہیے جو ٹکٹ چاہیے اس نے میری فوٹ پہ حملہ کیا میرے شہدہ پہ حملہ کیا ہے جمعیت بحال کریں اور آہین بحال کریں ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا پاکستان مسلمنگ نون سے ڈاکٹر سمینہ متوف صاحبہ نے آپ نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کی پزداری ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عظمت خان صاحب نے جو کہ سابق وفاقی وزیر مملکت بھی رہے ہیں پیپلز پارٹیز سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا اسٹوڈیو میں اسمہ چٹا صاحبہ نے تینوں کے گفتگو سن کے ایک چیز کا تو مجھے حساس ہوا کہ پاکستان میں جو سیاسی مچھوٹی ہے وہ اس وقت اگر میں کہوں کہ بلکل اپنے ڈاؤن فلور پہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا پاکستان میں اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی مخالفت کا حل جو ہے وہ ڈائلاؤگ کے ذریعے تو ڈائلاؤگ کے لئے بیٹھنے کے لئے کچھ لوگ چاہیے اور جس سیاسی پارٹی سے آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کے لوگوں کو آپ نے بیٹھانا ہے تو لوگ جب نہیں ہوں گے اس کو آپ نے گرفتار کیا ہے تو بیٹھانے کے لئے کچھ لوگ تو چاہیے وہ لوگ نہیں ہیں جنردگردوں کے ساتھ کوئی ڈائلاؤگ نہیں ہو سکتا اس وقت پاکستان میں چاہیے کہ تھوڑا سا لوگ تھنڈے مزاج سے سوچیں اور اس ریاست کیلئے بات کریں اگر میرے ریاستی اداروں چاہے وہ افواج ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ نیو ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو جو اس ملک کا حصہ ہے وہ میرے لئے بڑا اہم ہے کسی بھی ریاستی ادارے پر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ میرے ریاست پر حملہ تصور کیا جائے گا تو کسی بھی ایسے حملے یا کسی بھی ایسے اقدام کہ میں یہاں پر اس کی تائی نہیں کروں گا اس کی میں برپور مضمت کرتا ہوں لیکن اگر میرے کسی ملک کے سیاسی پارٹی کو اس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اس سے پہلے ماضی میں کسی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی غلط تھا اگر آج کی جاری ہے وہ بھی غلط ہے اگر مستقبل میں چونکہ اب یہ کلچر بنتا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہوگا پاکستان کو اس کلچر سے نکلنا ہے اس سیاسی کلچر سے نکلنا ہے اور پاکستان میں جو نوجوان طبقہ ہے اس کو ہم کیا سیاسی سبق دے رہے ہیں کیا اس کو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ ایک مفلوج نظام میں ہم شامل ہو رہے ہیں کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی پازداری ایک نام ایک نام نہاد دارے قوام نے اس طریقے سے چوڑ دیا کہ جناب اس کو ہم اپنے مرضی کے فیصلوں پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ نظام میں بہتری لانے کے لیے ان تمام سیاسی پارٹیوں کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے مجھے گئے اجازت اللہ حافظ